ان تینوں بھلے ہی بالی ووڈ میں کسے فلم کے چرچے چل رہے ہو یا نہیں لیکن کیٹرینہ کیف اور وکی کوشل کی اپ کمنگ راجستھانی ویڈنگ کی سرخیوں نے خوب زور پکڑا ہوا ہے جہاں پر سبھی کیٹرینہ اور وکی کے میریش پر کافی زیادہ زور دے رہے ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ جب ابھی نیتہ وکی کوشل نے کیٹرینہ کیف سے شادی فائنل ہونے سے پہلے سلمان خان کے سامنے انہیں شادی کا پروپوزل دیا تھا تو کیوں ابھی نیتری کیٹرینہ کیف نے سلمان کے سامنے وکی کی پروپوزل پر چپی ساد لی تھی آخر کار کیوں کیٹرینہ نے سلمان خان کے آگے نہیں بلکہ ان کے پیٹ پیچھے وکی کا پروپوزل ایکسپٹ کیا تھا اسی بات کی جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں تو آپ ہماری اس ویڈیو کے انڈ تک بنے رہے ہیں پر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کے لیے ایک لائک کرنا نہ بھولیں یہ بات میڈیا میں ہر جگہ پھیل چکی ہے کہ ابھی نیتری کیٹرینہ کیف پشلے تین سالوں سے وکی کوشل کو چوری چھپے ڈیٹ کر رہی تھی اور جب اس بات کا خلاصہ ہوا تو سب سے زیادہ سلمان خان کو ہی برا لگا ہے کیونکہ سلمان خان نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی کیٹ کبھی انہیں دھوکہ دیں گی حالانکہ وکی اور کیٹرینہ کی شادی کی تیاریاں زوروں شوروں سے راجستان میں چل رہی ہیں جہاں یہ اگلے مہینے کی پندرہ یا سولہ تاریخ کو ہندو ریتی ریواجوں سے ایک دوسرے کی ہزبنڈ وائف بن جائیں گے مگر ہم آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ابھی نیتہ وکی کوشل نے کیٹ کو شادی کا پروپوزل سلمان کے سامنے ہی دیا تھا پر سلمان کے آگے کیٹرینہ نے تب تو چپی سادلی تھی مگر بعد میں سلمان کے پیچھے انہوں نے وکی کی گرل فرینڈ بننے کا اور شادی کرنے کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیا تھا حالانکہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں انہوں نے سلمان کے سامنے وکی کا پروپوزل سویکارہ نہیں تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ کیونکہ کیٹرینہ کیپ کو ڈر تھا کہ اگر سلمان کے سامنے یہ وکی کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیتی ہیں تو سلمان کو بہت برا لگتا کیونکہ سلمان خان نے انہیں کئی بار شادی کے لیے پروپوزل کیا تھا لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ریزن بتا کر انہوں نے سلمان کا پروپوزل ٹھکرا دیا تھا ایسے میں اگر سلمان کے آگے یہ وکی کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیتی تو انہیں بہت زیادہ برا لگتا ہے دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ سلمان کے ساتھ یہ ٹائگر تھری کی شوٹنگ کر رہی تھی ایسے میں اگر سلمان کا موٹ خراب ہوتا تو وہ پکا کیٹرینہ کو فلم سے باہر کر دیتے وہی تیسرا ریزن بھی تھا ان کا سلمان کے سامنے پروپوزل ایکسپٹ نہ کرنے کا کیونکہ سلمان کا غصہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ اپنے غصے میں کسی کو بھی لپیٹ لیتے ہیں اور کیا پتہ وہ ویویک اوبرائی کی طرح وکی کوشل کو بھی بولی ووڈ سے غائب کر دیتے تو پھر یہ کیا کرتی اس لئے کیٹرینہ نے سلمان خان کے سامنے وکی کوشل کا پروپوزل ایکسپٹ نہ کر کے سمجھداری دکھائی اور بعد میں سلمان خان کو اچھے طریقے سے سمجھا بجھا کر انہیں اپنے اور وکی کی رشتے کے لیے منا لیا تھا تو دوستو کیا آپ کیٹرینہ کیف اور وکی کوشل کی اپکمنگ ویٹنگ سے خوش ہیں یا نہیں آپ اپنا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اسی طرح کی تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں